مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے حیدر پڑھا تھا what was your first impression of this guy confused ہے confident نہیں ہے because ہوا ہے اس کے ساتھ جو محمل نے اس کے ساتھ کر دیا تھا کسی بھی انسان کے ساتھ چاہے وہ مرد ہو یا عورت جب اس طرح سے اس کو ڈم کیا جاتا ہے اس کا confidence ختم ہو جاتا ہے زندگی میں خاص طور سے relation میں تو وہ zero ہو جاتا ہے جو کہ سب سے important بات تھی اسی وجہ سے اس نے ایک بہت لمبا عرصہ اکیلے گزارا اور جب آپ ایک بہت لمبا عرصہ اکیلے گزارتے ہیں تو آپ کو بہت time لگتا ہے واپس کسی relation میں آنے میں اور آپ ہر relation میں آنے کے بعد everyday ایک نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسے ہمارے اردگرد کی اصل مثالیں ہیں جو لوگ بہت زیادہ اکیلے رہتے ہیں وہ جب کسی کی presence ان کی life میں آتی ہے تو ان کو بڑا time لگتا ہے اپنا room شیئر کرنا اپنی space شیئر کرنا پھر ایک جو میں واپس وہیں آتا ہوں جب محمل نے جو کچھ ہیدر کے ساتھ کیا تھا وہ اس نے اس کے confidence کو shatter کر دیا آپ بلکل اندر سے آپ بے شک سامنے جتنے بڑے مرضی آپ انسان ہو لیکن اندر سے نہ آپ ہل جاتے ہیں so ہیدر was like this کہ وہ جو مجھے throughout نظر آتا رہا کہ وہ learn کر رہا ہے وہ دل نشین کے ساتھ رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں learn کرتا جا لیکن سچا آدمی ہے سچا آدمی ہے دیکھیں نا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ محمل کو گھر سے نکالتا کیوں نہیں ہے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس لڑکی کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے اور وہ اپنے باپ کا وعدہ نبھا رہا ہے اس کے باپ نے اس سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ تم میرے بھائی کے بچوں کا خیال کرو گے سو وعدہ نبھا رہا ہے اور یہ تو ویسے بھی بہت ہی برا انسان ہو کہ جس کی قزن ہو فرسٹ قزن اس کو وہ روڈ پہ بھینگ دے ایک بڑی سٹرینج سیچویشن ہے وہ رائٹر نے create ایسی کیوئے کہ اس پہ حیدر کو آپ blame نہیں کر سکتے لیکن لوگ اس بات پہ شکایت کرتے ہیں نراز بھی ہوتے ہیں کہ وہ نکال کیوں نہیں دیتا ہے یہاں تک کہ obviously میری بیوی ہے وہ جب ڈرامہ دیکھ رہی ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ یار اس کو تو نکال دینا چاہیے میں نے کہا نکال تو دیں گے جائے گی کہاں وہ so this is the question اور اس کی والدہ نے نکالا بھی نکالا بھی ہے لیکن وہ خیال کر رہا ہے ساتھ ساتھ وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے لیکن ہم نے ایک ریویو میں بات کی تھی کہ he is loaded حیدر اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس کو ایک apartment بھی لے کے دے دے الگ اس کو apartment کیا بنگلہ گھر لے کے دے دے it's no big deal for him اس لائنز پہ وہ کیوں نہیں سوچتا why does mammal have to stay within the house جیسے ہوتیل میں اس نے رکھا ایک کمرہ لے کے اس میں بھی missis heather کے نام سے جو کہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ obviously ایک عورت کے ساتھ وہ ہوتیل میں ہے تو وہ situation نہیں create کرنا چاہتا جہاں وہ آ بھی رہے جہا بھی رہے so it is these things heather جو یہ کرتا ہے کہ بندے کو ہوتا ہے کہ نہیں یہ بندہ مطلب چاہتا کیا ہے وہ اصل میں کہتا ہے کہ یہ mammal کا بھی گھار ہے وہ کہتا ہے یہ بات اور وہ نہیں لیکن کیوں ہے کیونکہ وہ کہتا ہے اس کا مہکہ ہے یہ تو اس نے کہا ہے اور وہ سمجھاتا بھی رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ واپس جا اپنے میاں کے پاس لیکن situation ایسی ہو گئی ہے کہ چونکہ جو mammal کا character ہے اس بیچاری کے ساتھ اس نے جن چیزوں کی وجہ سے وہ گئی تھی اس آدمی کے پاس she realized later کہ یار یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے and there is a one اور آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب آپ نہ کسی چیز کی قدر کرتے نہیں ہیں جب وہ چیز آپ سے دور ہوتی ہے پھر آپ react کرتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے تو ہیرہ میرے سامنے موجود تھا اور میں نے وہ میرے پاس تھا وہ اور میں نے وہ کھو دی ہے so وہ اب realized اس نے بہت بعد میں کیا تو وہ بیچاری بھی پھنس گئی ہے دل نشین کا مسئلہ یہ چل رہا ہے وہ بہت confused ہو گئی ہے اس کی ماں نے اس کی بھاوی نے اس کو بہت confused کر دی ہے اور مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے دل نشین کے اوپر جب میں کر بھی رہا تھا میں یہی کہتا تھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ سچ کیوں نہیں بتاتی ہے وہ بتا کیوں نہیں دیتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک میری ماں نے اور ایک اس کی ماں نے جو ایک typical سوچ ہوتی ہے انہوں نے ڈر بٹھایا ہو کہ تمہارا گھر ختم ہو جائے گا تمہارا گھر ختم ہو جائے گا اور اس کو پتا ہے کہ وہ واپس جائے گی اس کا بھائی اس کی ماں جو اس کا حشر کریں گے جو پہلے اپیسوڈز میں ہوا ہے تو وہ یہ ہوگا اچھا یہ اب میرے دماغ میں اتنے سارے سوال آ رہے ہیں پوچھنے کے لئے بٹھ پہلا سوال جو کہ ایک کرٹیسزم آتا ہے وہ مینلی یہی آتا ہے کہ یار کہ حیدر بڑا ہپوکریٹ ہے کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتا ہے کہ دل نشین کو کہ محمل ہے میری زندگی میں بٹھ you need not worry about her وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے ہاں میری پہلی محبت ہے ہاں سب کچھ ہے on the other hand he also says کہ یار یہ تم سے شادی اسی لئے کی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تمہارا کوئی past نہیں ہوگا so یہ جو double standards ہے ہیدر کے why did he feel the need to even bring this up and say to دل نشین کہ یار کہ تمہارا past نہیں ہوگا پھر اس نے محمل کو ایک conversation میں بولا کہ میں ایسا مرد نہیں ہوں کہ جو اپنی بیوی کے ماضی کے وجہ سے اس کو سامنے لاکھڑا کروں اور اس پہ judge کروں so یہ جو confusion ہے ہیدر کی یہ deliberate ہے یا یہ writing میں flaw ہے یا یہ کیا ہے نہیں نہیں flaw نہیں ہے دیکھو میں نے ابھی کہا تھا کہ وہ ساتھ ساتھ learn کر رہا ہے وہ بھی چیزوں کو اس نے last episode میں اس نے دل نشین کو بھی کہا کہ مجھے بتا دو کیا سچ ہے وہ دفن ہو جائے گا میرے اندر اس کے بعد اس بارے میں بات بھی نہیں ہوگی اس نے یہ دل نشین کو بھی کہہ دیا نہیں لیکن audience کی دماغ میں یہ کیوں پھر ڈالا گیا بیج پسند آتی یار حسن یہ تو ایک جنرل سوچ ہے ہمارے ملک میں کہ آپ کو girlfriend چاہیے ہوتی ہے جو کہ بہت ہپ لیکن جب آپ بیوی کی طرف آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بیوی بلکل گھر والی چاہیے ایک وہ عام character ہے وہ ایک چھوٹی جگہ سے آیا وہ لڑکا اس کے project ہٹ ہو گئے اس کی چیزیں ہٹ ہو گئے جو ہمارے flashbacks تھے ان میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کو اپنا کہتے ہیں contacts مل رہے ہیں اور وہ develop ہو رہا ہے وہ ہم نے یہ اس میں دکھایا تھا ہم نے یہ نہیں دکھایا تھا کہ وہ zero سے start ہو گئے اس نے ایک جگہ بولا بھی ہے کہ بھائی میں اس جگہ پہ ہوں کہ اگر میرا ایک دو project بھی ہٹ ہو گئے اور builders کا ہوتا ہی ہے ایک دو project ہوتے ہیں صرف جس کے بعد ایسے architects ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں تو وہ ایک confusion چونکہ وہ ہر انسان ہوتا نا بچپنے سے ایک لڑکی سے محبت کر رہے ہیں آپ آپ کو پتائے کہ اس لڑکی کی لائف میں کوئی اور ہے نہیں تو mindset وہ بن گیا آپ نے کہیں ماں کو کہ ہوتی نہیں ہے آپ کے اندر اب وہ بھی revive کر رہا ہے ساتھ ساتھ حیدر بھی revive کر رہا وہ اس نے محمل کو بھی کہا کہ میں نہیں اپنی بیوی کو چیٹ کروں گا میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا بیوی کو بھی کہہ رہا ہے کہ اپنا بتا دو کچھ میں ختم کر دیو یہ میں بولا بھی کیونکہ مجھے یہ لگتا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفیوز ہے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ بہت کمپلیکس ہے یہ کیریکٹر ہو گیا ہے اس کے اموشنز اتنے مطلب انٹرٹوائنڈ ہیں چیزوں میں اور محمل کو ایز ذمہ داری اپنے نہیں اب دیکھو جب اس کی عزت پہ بات آ رہی ہے بیوی کی تو قرآن پاک سیم تھا اس میں وہ روکتا بیوی کو کہ نہیں قسم مت کھاؤ مجھے ضرورت نہیں میں نے نہیں سنو وہ آکھ کہتی کہتا وہ زہر سی بات ہے اگر تمہاری عزت پہ بات آئی گی تو میری عزت ہو سب کو اس نے الگ الگ جگہ پہ سب کو اس نے رکھا ماں کی اپنی عزت ہے بہن کی ہے محمل کی ہے بیوی کی الگ عزت کرتا ہے لوگوں کے سامنے وہ نہیں شو کرتا یا آفس میں اس کا کوئی ایسا سین نہیں ہے تو اس نے ہر جگہ لوگوں کو سیٹ کیا ہو ہے یہ بس اس طرح سے ہوتا ہے یہ ہے ہیدر کا مسئلہ لاز اپیسوڈ میں دو بڑے کروشل مومنٹ تھے ایک مومنٹ تو یہ جب اس نے قسم قرآن پاک پہ قسم کھانے سے روک دیا میں مزاک کر رہا تھا سیٹ کے اوپر میں کہہ رہا تھا جو غلطی میں نے میری ذرہ بے نشان میں کی تھی اس کی تصہی کی ہے ہم نے فطور میں اس میں تھا وہ قسم نہیں کھاتی میں منہ ہی نہیں کرتا اس کو روکتا ہی نہیں جب وہ روک سکتا تھا عمران Abbas کا ڈیالوگ تھا کہ جب بیٹا ہے میرا کہ آپ روک سکتے تھے لیکن آپ دلنشین کو ایک ہی بات کہ رہا ہے کہ تم سچ بتا دو اگر دلنشین اس مومن پر سچ بتا دیتی ہے اپسیٹ ہوتا ہے کوئی بھی انسان ہوں تھوڑا سا اپسیٹ ہوتا ہے ایک اچھے ریلیشن کے لیے آپ کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے مطلب ہیدر کلیر ہے دلنشین کے سامنے کہ ہاں شی وز می گل فرن ٹھیک ہے تھی لیکن میری طرف سے تھا اس کی طرف سے تھا نہیں اب وہ جمپ ان کر گئی ہے